اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ریڈ چکن مسالہ کی ایک بہت زبدس مزیدار اور ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی بہت یونیک اور مزیدار ٹیسٹ کرتی ہے چٹ پٹی مسالے دار اور مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی جلد اور آسانی سے بن جاتی ہے ایزی ریسپی ہے تو آئیے اس مزیدار سی ریڈ چکن مسالہ کی ریسپی کا بنانا شروع کرتے ہیں ریڈ چکن بنانے کے لئے ہم نے دقریباً 800 گرام چکن کے کری کٹ پیسس لیے ہیں اور انہیں اچھے سے دھو کر ان کے پانی کو پوری طرح سے نتھار دیا ہے اب اس ریسپی میں ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے ہم 1 ٹیسپون بھر کر نمک شامل کریں گے 1 ٹیسپون بھر کر کشمیری لال مرچوں کا پاورڈر ڈال دیں گے 1 ٹیسپون بھر کر دھنیا پاورڈر شامل کریں گے 1 ٹیسپون کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے اور 1 ٹیسپون بھر کر دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے 1 ٹیسپون بھر کر دردری کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے ساتھی اس میں 1 ٹیسپون بھر کر ہی ہوم میٹ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اس کے ساتھی میں نے 5 کاجو اور 5 بادام کو باریک پیس لیا ہے اس طریقے سے پاورڈر بنا لیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھی 1 چھٹکی ہم اس میں پوڈ کلر ڈال دیں گے ریڈ والا جس سے کہ اس میں بہت اچھا کلر آ جاتا ہے ساتھی ہم اس میں 1 ٹیسپون بھر کر لحسنہ درک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھی 1 نیم بھو کا رس بھی اس میں شامل کریں گے آپ چاہیں تو سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ والا اس کے ساتھی 1 ٹیسپون بھر کر ٹیمیٹو کیچپ ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں 2 ٹیسپون کے قریب ریڈ چیلی ساؤس ایٹ کریں گے اور اس میں میں شیز وان ساؤس ڈال رہی ہوں 2 ٹیسپون کے قریب شامل کی ہے اسے میں نے ساتھی ہم اس میں 1.5 کپ بھر کر فریش دہی شامل کر دیں گے اب آخر میں ہم اس میں پیسے ہوئی ٹیمیٹو شامل کریں گے میں نے یہاں پر 2 بڑی سائز کی ٹیمیٹو لیے تھے جو کی وزن میں 200 گرام تھے اور ٹیمیٹو کو مکسی کی جار میں ڈال کر پیس لیا ہے اس پیسٹ کو ہم اس میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے سبھی مسالوں کو چکن میں اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے ہم ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو اسے اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں یا پھر 2 سے 3 گھنٹوں کے لئے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب ایک کڑھائی میں ہم نے ہاف کپ بھر کر آئل شامل کیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے آئل کے گرم ہو جانے کے بعد ہم 3 میڈیم سائز کی پیاس کو باریک چاپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے پیاس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر 2 سے 3 منٹ تک فرائے کریں گے ہمیں پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بلکل گولڈن ہو جانے تک اسے فرائے کریں گے یہ دیکھیں پیاس سنہری ہو چکی ہے بس اتنے ہی ہم اسے فرائے کریں گے اب جو ہمارا میرین ایڈٹ چکن تھا اسے اس میں شامل کر دیں گے چکن کو پیاس میں شامل کر دینے کے بعد اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر ہم اسے 10 سے 12 منٹ تک بھونیں گے ہمیں چکن کی بہت اچھے سے بھونائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو چکن میں مسالے شامل کیے تھے وہ سب ہی کچھے ہیں اور مسالوں کے ساتھ چکن کی اچھے سے بھونائی ہونے پر مسالوں کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے گا اور چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی مسالوں کے ساتھ چکن کی اچھے سے بھونائی کر لینے کے بعد آپ دیکھیں چکن کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور اس میں سے آئل بھی اوز آؤٹ ہونے لگا ہے اس اسٹیج پر ہم اسے کور کریں گے اور بلکل لو ہیٹ پر 5 سے 7 منٹ کے لئے کھک کرنے کے لئے رکھیں گے کیونکہ ہم نے چکن کو میرین ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اچھے سے بھونائی بھی کر لی ہے اسی لئے چکن کو گلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن 5 سے 7 منٹ میں ہی اچھے سے کھک ہو چکا ہے اور کافی اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا مسالہ بلکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے چکن ریڈ مسالہ تیار کیا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس میں پانی شامل کر کے تھوڑی سی گریوی بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا بہت زبردست مزدار چٹ پٹا مسالہ دار چکن ریڈ مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت زبردست بہت سمپل اور بہت آسان ریسپی ہے لیکن ٹیسٹ میں بلکل ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے جس طریقے سے آپ چکن مسالہ وغیرہ ٹرائے کرتے ہیں اس سے بلکل الگ ہیں اور بہت منفرید اور بہت مزدار ذائقہ ہے اس چکن کا آپ اسے ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے بہت ہی جلد اور آسانے سے بن جاتا ہے اگر آپ چکن کو پہلے سے مرینیٹ کر لیں گے تو یہ چکن آپ کا تس سے پندرہ منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ اسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اور اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا امید کرتی ہوں یہ چکن ریڈ مسالہ آپ کو بہت پسند آئے گا ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ